اسلام علیکم ٹرینڈز میں ہوں اسمان رسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جیوریوٹ چینل المکہ ٹیکن پر نظر دنیا پر سے ہمارے تمام محسوس ناظرین کو ہماری میڈ ڈائیٹ کرپٹو مارکٹ اپٹیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز فائنلی یہاں پر مارکٹ میں کنسیمر پرائز انٹیکس کی ریپورٹ آ چکی ہے اور یہاں پر میں کیونکہ میڈ ڈائیٹ میں صرف آپ کو یہاں پر کوئن کے سگنلز جو ہیں وہ پروائیڈ کرتا ہوں اور اگر ہم یہاں پر سرمایہ کاری کی بات کریں تو اس میں اٹھائیس بلین ڈالر کا اضافہ ہوا اچانک سے ٹوئنٹی ایٹ بلین ڈالر کا جس میں سے یہاں پر سات بلین ڈالر کی ابھی میڈ نائٹ ایمپیکٹ کی وجہ سے وہ ہم کم ہوتی دیکھ رہے ہیں اب دوستو یہ جو میڈ نائٹ ایمپیکٹ ہوتا ہے یہاں پر آ کر اکثر جو بگنرز ہوتے ہیں وہ جنبل ہو جاتے ہیں تو آپ ہمیں ایک مدد سے فالو کر رہے ہیں تو آئی خوب آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اگلے اٹھالیس گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں کیونکہ جو سی پی آئی کا ایمپیکٹ آیا ہے وہ ابھی سٹیپ با سٹیپ ہمیں دیکھنے کو ملتا رہے گا سو گائز یہاں پر بی ٹی سی نے آج اٹھارہ ہزار ڈالر کا ہائی لگایا یعنی کہ جو میں آپ سے تقریباً پچھلے چھ دن سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ بٹکوائن میں ون تھاؤزنڈ کا پمپ اور ون تھاؤزنڈ کا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے تو دوستو اب ون تھاؤزنڈ کا پمپ تو پورا ہو چکا ہے اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ون تھاؤزنڈ کا کریش ہم کب دیکھتے ہیں کیونکہ اس دفعہ ہر چیز ہمیں پارٹ میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایتھریم کا ہائی رہا ہے گائز آج کی مارکٹ میں 1348 کا یہاں پر ہمارے جتنے بھی دوست ہیں جنہوں نے ایک اچھی ٹریڈ لے رکھی تھی پہلے سے ہی جن کو میں تقریباً سات دن پہلے کی اپ ڈیٹ دے رہا تھا اور ایونکہ جب دسمبر کا آغاز ہوا تب سے لے کے اب تک آج کے دن تک ہم آپ کو میکسیمم پریپیٹ کر رہے تھے تو سب دوستوں نے یہاں پر جنہوں نے بھی لانگ ٹرم کی بائنگ کر رکھی تھی انہیں یہاں پر ایک اچھا آج پروفٹ دیکھنے کو ملا ہے اور میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہوں سو گائز یہاں پر میں بی این بی کی اب آغاز کرتا ہوں اس کی سپورٹ اینڈسنس کا گائز بی این بی نے آج ہائی لگایا قریب 282 کا 282 ڈالر کا اور صبح کی مارکٹ میں ہم نے دیکھا بی این بی کا ایک ٹائم پہ جو کریش تھا وہ بہت ہی سمجھ لیں زیادہ انکریز کر چکا تھا اب یہاں پر ہم نے جو 282 کا ہائی آپ سے ڈسکس کیا ہے یہ ہم نے بائن آس پہ دیکھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک وہ اپ ڈیٹ نہیں ہو سکا اچھا 282 کا ہائی لگانے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی میں 13 ڈالر کی پھر سے کمی ہو گئے اب ہم نے جو آپ سے سپورٹ اس کی شیئر کی تھی گائز وہ تھی 236 تو 270 تو یہاں پر ہم دیکھیں تو اس کے اکارڈنگ مارکٹ نے اس کو ایک اچھا یہاں پر لیول دیا ہے جو خطرہ ہے وہ بھی ڈالا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم بی این بی کو یہاں پہ آن رسک ریڈ کر سکتے ہیں اور ابھی کی مارکٹ میں اس کی جو گائز سپورٹ بن سکتی ہے وہ ہے 259-285 259 سے 285 کے درمیان بی این بی کو یوٹلائز کیا جا سکتا ہے closest one ہوگا دوستو 265 کا ٹھیک ہے یہ اس کا close one ہوگا اس کے بعد گائز آج کے پمپ میں ایکس آر پی ڈوچ کوئن اور کارڈینوں پھر سے پمپ ہونے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیئے میں نے آج آپ سے دو ویڈیو شیئر کی تھی ایک ہماری ڈیلی کی ہوتی ہے جو کرپٹو مارکٹ انیلیسز کی اور ایک جو میں نے آپ سے شام ساڑی آٹھ بجے کی شیئر کی پاکستان ٹائم کے تو گائز اس میں میں نے آپ کو جو ٹوکن بتائے تھے کہ یہ ٹوکن مارکٹ میں پمپ اینڈم کا کھیل کھیلیں گے تو وہ ایکیورٹی یہاں پر کھیل رہے ہیں اس مارکٹ میں دوستو میٹک نے بہت ہی اچھا پرفارم کیا ہے اور ایٹی ایٹ سینٹ کے لوگ کے بعد اس نے نائنٹی فور سینٹ کا آج کی مارکٹ میں ہائی لگایا پوائنٹ نائنٹی فور نائنٹین کا اب صبح کی مارکٹ کے لیے دوستو یہاں پہ پولیگون میٹک کو ٹو سٹیپ میں یوز کیا جا سکتا ہے ایک یہ جو کرنٹ پرائز ہمارے ساندھے چل رہا ہے یعنی کے پوائنٹ نائنٹی ٹو ٹوئنٹی فائی یا تھرٹی کے درمیان اور دوسرا وہ تھوڑا سا اس سے دور ہوگا دوستو وہ ہے پوائنٹ ایٹی فور یہ دو سپورٹ ہوں گی کیونکہ جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے آگاز میں بتایا کہ ابھی مارکٹ سے سی پی آئی رپورٹ کا امپیکٹ ختم نہیں ہوا اس میں پمپ اور ڈمپ ابھی دوستو چلتا رہے گا یہاں پر میں آپ سے رپورٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں سرسر اسی بلکل جو مین چیز ہے اسی بلکل رپورٹ کا جو مغز ہے یعنی جو دماغ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے لگوں کہ زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ کا یہاں پہ انفلیشن میں اضافہ ہوا ہے اچھا اب یہ کوئی ایشن کنٹری نہیں ہے یہ کوئی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نہیں ہے جہاں پہ زیرو پوائنٹ ون کا جو اضافہ ہے وہ مانی نہیں رکھتا یو ایسے جیسے ملک میں اور جو پوری دنیا کو لیڈ کرتا ہے اس میں زیرو پوائنٹ ون کی انفلیشن بہت بڑی انفلیشن کنسیڈر کی جاتی ہے آج دوستو مارکٹ نے یہ جو ون ساوزنڈ کا پم دیا ہے یہ کوئی اتنی حیرانگی کی بات نہیں ہے کیونکہ حیرانگی کی بات دوستو وہ ہوتی جو ہم نے سوچا ہی نہ ہوتا تو یہاں اب تک جو بھی ہوا ہے اس کا اندازہ ہم بھی پری فور کاسٹ میں آپ سے ہم شیئر کر چکے تھے تو گائز ایکیوریٹلی مارکٹ ابھی سیم بیہیو کر رہی ہے ابھی کچھ بھی آٹ آف کنٹرول نہیں ہوا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اب صبح کا دن بہت ہی زیادہ اہم ہو سکتا ہے بٹکوائن کی مارکٹ کے لیے سو گائز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ لٹی سی کا ایک ٹائم پر ہائی رہا سیونٹی نائن پوائنٹ ایٹی سکس کا ہمارے پاس اس کی ایک بائنگ پہلے سے مجود تھی سیونٹی فور پوائنٹ نائنٹی کی تو یہاں پر ہمیں جتنے بھی ہاں یہ آج کی مارکٹ نے ضرور فائدہ دیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس پہلی بائنگ تھی ہم سٹک تھے وہاں پر ہمارا ایکسٹ ہو گیا لٹی سی کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے دوستو صبح کی مارکٹ کے لیے اس کی بھی میں آپ سے دو سپورٹ شیئر کروں گا سیونٹی سیونٹ پوائنٹ ٹین اور ایک دوستو سیونٹی ون ڈالر اکتر ڈالر سیونٹی ون کی خیر آپ کو ضرورت نہیں پڑنے والی لیکن یہ میں آپ کو ہمیشہ ہماری تری سٹیپ آف بائنگ میں آپ کو بعض اوقات مارکٹ میں جب ایمرجنسی کا محول ہو تو میں آپ کو ہمیشہ ایک لیول ضرور بتاتا ہوں جس میں آپ اپنے آپ کو کور کر سکیں سو گائز سولانہ کی ہمارے پاس جتنے بھی دوست ہیں جن کے پاس تیرہ اشارہ پچاس کی بائنگ اور یہ سٹک کر گئے تھے آج وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی سولانہ نے گائز یہاں پر چودہ اشارہ پندرہ کا ہائی دیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سکسٹی فائیو سینٹ کی ٹریڈ دیکھنے کو ملی ٹھیک ہے یہ سکسٹی فائیو سینٹ کی ٹریڈ کچھ کام نہیں ہوتی صبح کی مارکٹ کے لیے اسے دوبارہ یوٹلیس کیا جا سکتا ہے تھرٹین پوائنٹ فیفٹی پہ تیرہ اشارہ پچاس پہ ابھی بھی تائی سینٹ مارکٹس کی تھوڑی وہ ڈاؤن کر سکتی ہے اس کے بعد اب بات کریں گے شیب آئینو کی گائز پرسوں ہم نے شیب آئینو لانگ ٹرم کے لیے بھائی کیا تھا فائیو زیرو ایٹی ایٹ پہ آج شیب آئینو نے دوستو ہائی لگایا ہے فائیو زیرو نائنٹی ون ففٹی کا تو یہاں پر آپ کا شیب آئینو سے اب ایکزٹ ہو جانا چاہیے اگر یہ فائیو زیرو نائنٹی پہ پورا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ پھر سے ٹریڈ کیا جا سکتا ہے یونی سوائپ چھے ڈالر والے جتنے بھی دوست تھے ان کا ایگزٹ ہو گیا آج چھے اشاریہ چوبیس پہ ابھی آپ یونی سوائپ کو دوبارہ سے بائے کر سکتے ہیں چھے ڈالر پہ یعنی کہ ہمارا بیس سے تیس سنٹ کا جو ٹارگٹ سا وہ کمپلیٹ ہو گیا آج کی مارکٹ میں دوستو چین لنک اس طرح سے بہیو نہیں کر سکا سات اشاریہ سات اشاریہ زیرو چار کا ہائی لگایا ایک ٹائم کے لیے لیکن یہ پھر سے ابھی ٹوٹ رہا ہے اب بڑھتے ہیں ٹون کی طرف سو گائز یہاں پہ ٹون میں ہم نے بڑا پمپ دیکھا ٹو پوائنٹ تھٹی ایٹ کا لو تھا ٹو پوائنٹ زرو فائیو کا اور ٹو ٹو ایٹ پہ یہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے سوہ کی مارکٹ کے لیے ٹون کو دو اشاریہ دس یا دو اشاریہ پندرہ کے درمیان یوٹلائز کیا جا سکتا ہے یہ ایک ہی لیول کی ٹریڈ ہوگی اس کے بعد آٹم ایکس ایم آر اور ایتھری ایم کلاسک دوستو آج چمک نہیں سکے ایتھری ایم کلاسک میں کہہ سکتے ہیں آپ کے 65 سنٹ کا اضافہ جو کہ اس کی سمجھنے پر سنیلیٹی کی ایکارڈنگ کچھ بھی نہیں اچھا آپ بات کرتے ہیں دوستو کہ ہم نے لینی تھی بی سی ایچ میں ایک دوسری بائن وہ تھی وان او فور کی وہ تو ہونی سکی ٹھیک ہے وان او فور پر مارکٹ بی سی ایچ کی نہیں آئی تو جو اچھی چیز ہوئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بی سی ایچ نے دوستو ہائی لگا دیا آج کی مارکٹ میں بڑا سپرب یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 111.5 اب جتنے بھی دوستو ہمارے وان او ایٹ پر بائنگ لے کر آج سے تین دن پہلے سٹک ہو چکے تھے الحمدللہ ان کو یہاں پر ایچ بی سی ایچ میں 3.50 ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے ساڑھے تین ڈالر کی اب یہ دوستو مارکٹ کے حالات ہی ایسے ہو چکے ہیں کہ 12 ڈالر کی ٹریڈ بعض اوقات کنورٹ ہو جاتی ہے تین سے چار دن میں سو گائز یہ ایک اچھا سائن ہے کہ ہم نے بی سی ایچ کو ٹرپل وان ففٹی پہ ایکسٹ کر لیا یہ سمجھ لیں کہ مارکٹ کی اس وقت یہ مک بن چکی ہے اب ہم ظاہری بات ہے بی سی ایچ سیل کر چکے ہیں ہمارے پاس بی سی ایچ موجود نہیں ہے تو ہم بی سی ایچ کو پھر سے یوز کریں گے 108.30 پہ یا کرنٹ پرائس پہ یہ ایک چسٹ پہلی بائنگ ہوگی اگر آپ کو اچانک دوبارہ بائنگ کرنی پڑتی ہے تو وہ گائز 99 ڈالر کی ہوگی اس سے پہلے کتہ نہیں اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اے پی ای فل سیم صورتیال کا شکار ہیں اور کوانٹ نے دوستو آج کا ہائی لگایا وہ 125 ڈالر کا ہمارے پاس کوانٹ کی ایک بائنگ 121 ڈالر کی موجود تھی اس کا بھی یہاں پر ایکسٹ ہو گیا اب ہم دوبارہ سے کوانٹ کو یوٹلائز کر سکتے ہیں 122 پہ کیونکہ یہ ابھی کی مارکٹ میں 122 سے ہی اپنا پمپ سٹارٹ کرنے والا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک بائنگ موجود تھی اوکے بی کی ٹھیک ہے تو اوکے بی نے یہاں پر کسی بھی صورت ٹھیک ہے اوکے بی کی یوٹلائزیشن ہوگی 25.15 پہ یہ ایک کوئک ٹریڈ ہوگی اور سیکنڈ ٹریڈ کے لیے جو بھی دوست اس میں ٹریڈ لینا چاہے گا وہ اس میں اپنے لیے سیکنڈ ٹریڈ کا انتظام ضرور رکھے گا ڈمپ مارکٹ میں ہمیشہ پمپ کرنے والا ٹوکن کیک آج بلکل بھی پمپ نہیں ہو سکا سو گائز آج ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا موقع فرام کیا یعنی کہ میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں کہ ڈیش آج دوستو 49.81 کا پھر سے ہائی لگا کر آیا اور اس کی جو ہماری فرسٹ بائنگ تھی وہ تھی چھالیس اشاریہ بیس کی اس کا بھی دوستو یہاں پر تقریباً ایکزٹ ہو گیا اب یہاں پر ہم ڈیش کو جولڈائز کریں گے اس کے میڈ رینج میں یعنی کہ 48.65 یہ ایک کوئک ٹریڈ ہوگی ٹھیک ہے اور میکسیمم ہمارا مارجن ان کے اندر ایک ڈالر سے زیادہ ابھی نہیں ہونے والا سو گائز مارکٹ میں کریش نہ آنے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ رونی کوئن بڑی زبرتس پرفارمس دے رہا ہے سو گائز اگر یہاں پر بات کریں اے آر ٹوکن کی تو اس نے ہمارا سیکنڈ لیفل یہاں پہ کمپلیٹ کر دیا ہے ہمارے پاس اے آر کی ایک بائنگ موجود ہے نو ڈالر کی ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس بائنگ موجود تھی ایٹ پوائنٹ فورٹی کی اب جو ہمارے پاس ایٹ پوائنٹ فورٹی کی بائنگ تھی اس کا یہاں پر ایکزیٹ ہو گیا ایٹ پوائنٹ ایٹی سکس اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اے آر نے ایٹ پوائنٹ ایٹی سکس کا ہائی نہیں لگایا بلکہ اس نے نائن پوائنٹ زیرو فائی کا ہائی لگایا ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ جو بائنگ ہم نے سیکنڈ سٹیپ اے آر کی جو ہم نے پرسوں کی تھی ایٹ پوائنٹ فورٹی کی وہ یہاں پر ہمیں بہت اچھی ٹریٹ دیکھے گئی ہے سکسٹی فائیف سینٹ کی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دوست جن کے پاس نائن پوائنٹ زیرو فائیف کی بائنگ پڑی ہے وہ اگر ایکزٹ بھی کر گئے ہیں تو اوکے نہیں تو ان کا پروفٹ صبح آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے سیکنڈلی جن دوستوں نے ابھی تک اے آر بائن نہیں کیا وہ اے آر کو آٹھ اشاریہ ستر سینٹ پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے سو گائز بہت سے اہم لیول ہوں گے جو اب میں نے آپ سے شیئر کرنے ہیں اور ایک چیز ذن میں رکھئے گا اب مارکٹ کے اندر اور زیادہ خطرات لاحق ہو گئے ہیں کیونکہ مارکٹ ایک نئے ایرہ میں اینٹر ہو گئی ہے تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور سینٹیم کے گیرل چارٹ کی طرف سو گائز اوورال ہم اگر بی ٹی سی کے پرائز کو یہاں پہ انیلسس کریں تو صبح کی مارکٹ میں بی ٹی سی سترہ ہزار ایک سو ستر پہ کھڑا تھا ہائی لگا کر آیا ہے بی ٹی سی اٹھانہ ہزار ڈالر کا ٹوٹل اس کے اندر جو پمپ آیا ہے وہ آٹھ سو تیس ڈالر کا ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ون تھاؤزن کا پمپ آسکتا ہے تو ابھی ون تھاؤزن کا پمپ بھی نہیں آیا آٹھ سو تیس کا پمپ آیا اس میں سے بھی یہاں پر ایک اچھا خاصہ جو لیول ہے بی ٹی سی کا گر گیا ہے سترہ ہزار سات سو تیس پیس کی مارکٹ آ چکی ہے ہماری سنڈے کی ویڈیو کو فالو کیا ہے سنڈے کو میں نے آپ سے سپیشل بی ٹی سی کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی تھی صرف اس لیے کہ اور کچھ نہیں تو آپ بی ٹی سی سے انڈ کریں مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ میں سے کئی دوستوں نے بی ٹی سی کو فالو کر کے انڈ کیا ہوگا کیونکہ جب میں نے آپ سے بیٹکوائن کی سنڈے کو میڈ نائٹ کی ویڈیو جو ساڑھے آٹھ کی ویڈیو ہوتی ہے ہماری پی ایم کی جو شیئر کی تھی ویڈیو میں نے اس میں بی ٹی سی کا لیول تھا سولہ ہزار نو سو ساٹھ اس کے مطابق آپ کو ون تھاؤزن ڈالر کی ٹریڈ ملی ہے بیٹکوائن کے انتر سو گائز اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو میں آپ کو بار بار ہفتے میں دو دو بار بی ٹی سی کے لیولز بتاتا ہوں صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ دوست جو عام کرپٹو مارکٹ میں فس چکے ہیں اور اپنا پیسہ ریکوور نہیں کر پا رہے ان کے پاس سب سے بہترین اپشن ہے بیٹکوائن سو کانگروجلیشنز ٹو آل آر فرینڈ سب تمام دوستوں کو بہت یہاں پر میرے لیے ہوشی کی بات ہے کہ بی ٹی سی نے جسٹ سنڈے جو بھی پرسو گزرا ہے اس ویڈیو میں اور سنڈے سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو دی کہ بی ٹی سی کو اگنور مت کیچے گا اب آپ کے پاس جتنی بھی بائنگ مجود تھی سولہ ہزار نو سو ساٹھ کی آپ اس وقت پلاس میں ہیں اور آپ کو ایکزٹ کر کے دوبارہ ایک نئی لیول کی تلاش کرنی ہوگی اب بڑھتے ہیں گائز یہاں پہ فول ڈے کینڈل چارٹ جو ہے وہ بولش انگیلفن بن رہی ہے یہاں تک دوستو یہ مارو گوزو ہے ٹھیک ہے اٹھارہ زار پہ یہ دوبارہ جا سکتی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ بہائنڈ ڈا سکرین فور آر کی کینڈل کیا کر رہی ہے گائز کل ہے وینسٹے کا دن ٹھیک ہے مارکٹ کے اندر نئے ڈیٹاس اور ایڈ ہونے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا ہم یہاں پر ایک سپرنگ کینڈل بنتی دیکھ رہی ہے جو بیریش کی شکل میں ہے اب پشلے جتنے بھی لیولز ہیں وہ یہاں پر مکمل ہو گئے ٹھیک ہے جس پہ ہم آٹھ دن لگاتار اٹھ کے رہے سو گائز بی ٹی سی کے لیے کریشنگ مومنٹ کون سے ہوں گے تری نائنٹی نائن سترہ ہزار تین سو نینانوے بی ٹی سی کے لیے کریشنگ مومنٹ ہے صبح کی مارکٹ کے لیے یعنی کہ صبح پاکستان کے ساڑھے چھے بجے تک میں سمجھتا ہوں کہ بی ٹی سی کو دوبارہ سترہ ہزار نو سو پچاس پہ آنا ہوگا ٹھیک ہے سترہ ہزار نو سو پچاس کا مطلب دوستو یہ ہے کہ صرف دو سو تیس ڈالر پلس ہونے ہوں گے دو سو تیس ڈالر پلس نہیں ہوتے تو اس کی مارکٹ یہاں پر ناکام ہو جائے گی اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی ٹی سی نے اپنا سولہ ہزار آٹھ سو پچاسٹر کا لیول زبردست سیو کیا اور یہ ایک ریکارڈ ہو گیا ہے دوستو کہ سولہ دن تک بی ٹی سی نے سولہ ہزار آٹھ سو پچاسٹر کے لیول کو سوال کے رکھا اوکے سو گائز یہ آپ کو میں نے پانپ اور ڈم دونوں بتا دی ہیں یہ آپ نے فالو کرنے ہیں اور فرسٹ پریفرنس آپ کی مارکٹ میں ٹریڈ کرنے کے لیے دو ٹوکن ہوں گے فرسٹ آف حال اپنے آپ میں بی ٹی سی بی ٹی سی کو آپ لو پر یوٹلائز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو اچھی پریفرنس دے رہے ہیں مسلسل سے یہاں پر دوستو وہ ہے بی سی ایچ ٹھیک ہے بی سی ایچ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے اور اس کے بعد آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں یہاں پر جی ایم ایکس کو اب بڑھتے ہیں دوستو ایتری ایم کے کرنل چارٹ کی در سو گائز سیم بی ٹی سی کے بعد ایتری ایم نے بھی اپنے ایک لیول کی بہت زیادہ یہاں پر پروٹیکشن کی وہ تھی بارہ سو پچاس کی اور مارکٹ بارہ سو پچاس کیا بارہ سو ستر سے بھی نیچے نہیں جا سکی اور ایتری ایم نے آج ہمیں ہائی دیا ہے دوستو تیرہ سو اٹھالیس ڈالر کا تھرٹین فورٹی ایٹ کا وہ دوست جنہوں نے لو پہ بائنگ کی تھی بارہ سو پچاس پہ بارہ سو ستر پہ سبی کو ستر اور پچاس ڈالر کی یہاں پر ایک اچھی ارننگ دیکھنے کو ملی ہے ایتری ایم جیسے ٹھوپن میں سو گائز کیا ایتری ایم سوال یہی ہے کہ اپنے اس لیول کو پروٹیکٹ کر پائے گا گائز اس کے چانس مارکٹ میں ابھی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ سیون سکسٹی فائف تھرٹی فائف ہے یعنی کہ تھرٹی فائف کہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر پائے گا سکسٹی فائف نہیں یہاں پر دوست ہم دیکھ رہے ہیں کہ بولش انگیل فنگ کینڈل بن رہی ہے رول اپ کر رہی ہے یہ مارکٹ کو بہائنڈ ہا سکرین چلتے ہیں ایتری ایم پہ سو گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سپورٹ ہے اس کی سٹل ٹویل فیفٹی کی بارہ سو پچاس کی کیوں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ یہ ہے کہ بی ٹی سی نے تیرہ سو اٹالیس جیسے لیول کو چھوا اور یہ کہاں آ کر کھڑی ہو گئی تیرہ سو دس تیرہ سو سولہ پر وہ لیول جس کی میں آپ کو بار بار ڈسکشن کر رہا تھا کہ یہ میکسیمم تیرہ سو دس سولہ پہ جائے گی تیرہ سو دس سولہ پہ جائے گی یہ میں نے آپ کو تقریباً پچاس بار کہا ہوگا اور آپ بھی دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہوں گے لیکن یہی ایک طریقہ ہوتا ہے دوستو کوئی بات بار بار دھخرا کر اپنے دماغ میں ڈالنے کا اچھا اب صبح کی مارکٹ کے لیے جو بھی ہو فرسٹ سپورٹ ہے اس کی تیرہ سو کی گائز تیرہ سو کی سپورٹ نہیں ٹوٹنی چاہیے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں تیرہ سو کی سپورٹ ٹوٹ گئی اور ٹوئنٹی فائیو منٹ تک یہ سپورٹ دوبارہ نہ بنی یعنی کہ ایتھریم دوبارہ تیرہ سو پلس نہ ہوا تو یہ دوبارہ جا کے گرے گا بارہ سو بچاس پہ اسی لئے میں نے آپ کو دو سپورٹ بتائی ہیں سٹرونگر سپورٹ ہے تیرہ سو ڈالر کی ویکر سپورٹ ہے بارہ سو بچاس کی تو اس کا مطلب یہ ہوا سکسٹی سکس ڈالر کا کریش آ سکتا ہے اوکے اب بات کرتے ہیں پمپ کی کیونکہ ہم نے فالو کرنا ہے دوستو اس کینڈل کو یہ جو ہیمر ہیڈ بن رہی ہے ٹوپ پہ ٹوپ پہ جب ہیمر ہیڈ بنتی ہے تو مارکٹ گرتی ہے ہیمر ہیڈ کریشنگ ہو لیکن فٹ میں بنے پاؤں میں تو وہ پمپ کرتی ہے پمپ کرنے میں مدد کرتی ہے یہ کہنا چاہ رہا ہوں اچھا اب صبح کی مارکٹ کے پمپ ہونے سے پہلے مارکٹ کو تیرہ سو پنتالس پہ جس تھرٹی منٹ کر دستنس دینی ہوگی تو مارکٹ تیرہ سو نوے پہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے ٹچ کرے گی یہ تھوڑی دیر کے لیے چودہ سو دس کو لیکن یہ نہیں جا پائے گی وہاں پر تیرہ سو دس تیرہ سو نو نوے سوری میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوستو اگر آپ میں سے کسی کو گلتی ہوگی یہ تو میں پھر ریپیٹ کر دوں تیرہ سو نوے پہ اس کی میکسیمم ریزیسٹس ہو سکتی ہے اس کے بعد یہ واپسی بھی مار سکتی ہے اگر وہاں پر اس نے اپنی ریزیسٹس کا ٹائم پورا نہ کیا سو گائز ہم فالو کریں گے سب سے پہلے تیرہ سو دنالس کو وہ دوست جو صبح کی مارکٹ کو امیجیٹلی یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر ایتھریم میں ٹریڈ کر سکتے ہیں ایک ان کی جو ٹریڈ ہوگی یا بڑی رسکی ٹریڈ ہوگی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مارکٹ میں خود بھی ورک کریں آپ کو پتا چلے کہ مارکٹ چل کیسے رہی ہے سو گائز یہاں پر تیرہ سو دنس ایک لیول ہے ٹھیک ہے اور ایک لیول ہے بارہ سو پچاس کا اس میں آپ کنورجن کر کے ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے لیکن انتہائی احتیاط کے ساتھ اور یہاں پر یوٹلائز کرنے کے لیے دوستو ہمارے پاس صرف اور صرف ای این ایس ٹوکن وجود ہے اور بی این بی لیکن بی یہاں پر ٹوٹل اپنا رستہ اختیار کر چکا ہے سو گائز آئی خوب کہ مارکٹ میں یہ جو سی پی آئی کا بھی ایمپیکٹ رہنے والا ہے آپ اسے اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکیں گے صبح تک اللہ حافظ